کیا ہے صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنا ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنا ثابت نہیں ہے؟ ہاں لیکن اہلِ حدیث کہنا یہ سلف کا اجتہاد ہے اور سلف اس پر قائم تھے آپ دیکھئے ایک سمپل جواب آپ کو دیکھتا ہوں اس کو یاد رکھیں آپ حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے یہ متواتر ہے اور یہ شاز ہے اور یہ ایسی حدیث غریب ہے اور عزیز ہے اور مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نظر اللہ را ان سمع منا حدیثا فحفظہو فبلغہو کما سمع اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس کو جو ہم سے حدیث سنے اور اس کو محفوظ رکھے اور جو سنا تھا پہنچا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو کوئی اور لیبل دیا نہیں خالی حدیث کا حدیث بس ختم حدیث لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثوں میں کیا کی ملاوٹ کی اس زمانے میں علماء نے کیا کیا انہوں نے ملاوٹ میں صحیح اور غلط کو الگ کرنا پڑے گا حق اور باطل کو الگ کرنا پڑے گا تو انہوں نے کیا کیا حدیث جو معتبر تھی اس کو کہا یہ صحیح حدیث اور کہا یہ ضعیف حدیث تو انہوں نے حدیث پر اپنی طرف سے لوگوں کی آسانی کیلئے کیا لگایا لیبل لگایا آج ساری امت مانتی ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہوتی ہے اور ضعیف بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے سلف کا اجتحاد ہے اس پر اتفاق ہے اسی طرح سے جب مسلمانوں میں فرقے بنیں اور بہت سارے لوگ اہل کلام ہوئے اور بہت سارے لوگ اہل الرائے ہوئے اور لوگ اپنی طرف سے اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں کچھ بھی کہنے لگے اس وقت علماء نے کہا کہ ہم کیا ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم حدیث والے ہیں تو جب انہی علماء اور یہ کون علماء ہیں امام احمد ابن حنبل اسی طرح سے امام یحییٰ ابن معین اسی طرح سے دوسرے اور بھی وہ سارے علماء امام البخاری ہیں امام بخاری ہیں تو آپ امام بخاری کا لیبل حدیث میں مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو آپ اہل حدیث کا بھی لیبل مانئے وہ اجتحاد ہے تو یہ بھی اجتحاد ہے اب کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے حدیث کو بتاؤ حدیث میں کدھر لکھا ہو ہے کہ صحیح حدیث ہے آپ حدیث صحیح ہے یہ حدیث میں بتاؤ آپ کو نہیں ملے گا یہ بعد میں ضرورت پڑی اس لئے کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی اسی طرح سے فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نہیں تھی باب میں فرقے بنے تو علماء نے کہا رائے اور قیاس اور اپنی طرف سے دین میں اللہ کے صفات پر کلام کرنے والے فرقے جب بنے اس وقت میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ کیا ہیں ہم اہل الرائے نہیں ہیں ہم اہل کلام نہیں ہیں ہم کون ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو یہ علماء کا اس دور کا اجتحاد تھا جب آپ نے حدیث کے سلسلے میں ان کی اجتحاد کو تسلیم کیا مانیں تو ہم اہل سنت ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں کسی کو نہیں لگتا اچھا یہ نام اچھا نہیں لگ رہا کوئی بات نہیں وہ عملن اہل حدیث بن جا حدیث پر عمل کرے اگر لیبل نہیں لگاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح جیسے ایک آدمی صرف مسلم لیبل لگا دے تو لیبل لگانے سے جنت میں نہیں جائے گا اس کو پریکٹیکلی مسلم بننا پڑے گا اسی طرح سے اہل حدیث ایک منحج ہے وہ صرف لیبل نہیں ہے وہ پہچان کے لیے آسانی کے لیے ہے کہ ایک آدمی یعنی اپنی رائے اپنی عقل اپنے قیاس پر چلنے کی بجائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے لیے قرآن کے سمجھنے کے لیے اور دلی لینے کے لیے رہنمہ بنائیں وہ اہل حدیث ہیں آپ لیبل اہل حدیث کہیں اہل افر کہیں سلفی کہیں کچھ بھی کہیں آپ یہ لقب اگر نہیں لیتے ہیں آپ عمل لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں ویسے وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے کہ گنجائش ابھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اقول قولی حادہ و استغفر اللہ علیہ و لکم